صفحہ کے طلباء و طالبات اب میں یہ چاہتا ہوں کہ بلا تاثر و تمہین کے پراغرام کا باس عبتہ آغاز کیا جائے اور اس پراغرام کا آغاز تو الحمدللہ ہو چکا ہے لیکن عقابرین کی موجودگی میں میں یہ چاہتا ہوں کہ درابط کلام اللہ سے باس عبتہ محفل کا برزورت آغاز کیا جائے لیکن آپ لوگ دل جبیرے کے ساتھ سننا چاہتے ہیں نا آپ لوگ روڈ میں جو کھڑے ہیں بھائی آپ لوگ سننا چاہتے ہیں سبحان اللہ آپ لوگوں سے آواز نہیں آرہی بھائی کنجوس ہوگی آپ لوگ سبحان اللہ آپ لوگ بول سکتے ہیں کیونکہ عقابرین یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ آپ لوگ سبحان اللہ الحمدللہ کے ساتھ بلند کرتے رہے میں شیر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے دوستوں اور سینے سینے محفل کا آغاز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں شیر سننے کے موٹے ہیں آپ لوگ سننے چاہتے ہیں سنیے گا لیکن آدھا سے شیر میں پڑھوں گا آدھا آپ کو پڑھنا پڑے گا اور آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا آپ لوگ بھی تمام در لوگوں کو شرکت کرتا ہوں شیر کے اندر اور یہاں سے میں محفل کا آغاز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ شیر سواب فرمالے مزہ آئے تو آپ اپنی اچھی اور سچی دعویوں سے نواز دیجئے گا اس طرح چیز کو اس حقیق اور اس بندہ کی توقیر کو میں شیر پڑھنا ہوں آپ لوگوں میں آپ پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھئے گا مطرح خاص بھرائیزہ فرمائے کہ مجھ کو دعبا جو دکھا دے تو مزہ آ جائے آپ لوگ کو کہنا ہے کہ مزہ آ جائے ٹھیک ہے نا کہیے گا نا بھائیز میں سے کہہ دیجئے سبحان اللہ لگ رہا آپ لوگ سے زیادہ طاقت ان لوگوں کے اندر ہے آپ لوگ اتنا پستخد کیوں ہوئے بھائی کہ مجھ کو دعبا جو دکھا دے تو مزہ آ جائے ارے سوئی ہوئی تقریر جگہ دے کہ مجھ کو دعبا جو دکھا دے تو مزہ آ جائے ارے سوئی ہوئی تقریر جگہ دے تو مزہ آ جائے اور آبے زمزم جو ملے آبے زمزم جو ملے آر طعبہ کی ہو جو خجور آبے زمزم جو ملے اور طعبہ کی حاجبہ کھنور ارے کوئی افطار کرا دے تو مزہ آ جائے ناظم صاحب آپ کی دات چاہتا ہوں اور ہمارے مشکور رفیق قدس ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہے آپ کے دیار پرباہر کی رہلمائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ کہ مجھ کو طعبہ جو دکھا دے تو مزہ آ جائے ارے سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے تو مزہ آ جائے آبے زمزم جو ملے اور طعبہ کی حاجبہ کھجور ارے کوئی افطار کرا دے تو مزہ آ جائے اور اپنے کاندھے پر بیٹھا کر کے میں ماں کو ایک بار ارے حج و عمرہ جو کرا دوں تو مزہ آ جائے آبے زمزم جو ملے اور طعبہ کی حاجبہ کھجور ارے کوئی افطار کرا دے تو مزہ آ جائے اور سرکار کے دیوانے یہ مجھ سے بولے شمیم ارے ناتے آقا جو سنا دے تو مزہ آ جائے اب آئیے میرے دوستو میں بلاتا خیروں تمہیز کے اس محفل کا تلاوت کلام اللہ سے خوبصورت محفل کا خوبصورت آغاز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے دوستو یہ وہ قرآن پاک ہے جو بچہ ننہ سا بچہ چھوٹا سا بچہ اسے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے اسے ایک حافظہ قرآن کے لقب سے نوازا جاتا ہے اگر وہی وہ بچہ اس قرآن پاک کو قرط میں پڑھتا ہے اسے ایک قرآن کی نام سے جانا جاتا ہے اگر وہی وہ بچہ اس قرآن پاک کے معنی کو پڑھ لیتا ہے اسے ایک عالم دین کی حیثیت سے جانا جاتا ہے اگر وہی وہ بچہ اس قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھ لیتا ہے اسے مفسر قرآن کی نام سے جانا جاتا ہے تو آئیے میرے دوستو میں اس قرآن پاک سے خوبصورت محفل کا خوبصورت آغاز کرنے کے لیے ایک ایسے قرآن تک پہنچنے کے جسالت کر رہا ہوں حمد کر رہا ہوں جررت کر رہا ہوں جو آپ کے مکتب سفا کے ایک نازم عالی بھی ہے ماشاءاللہ بہت خدمت انجام دے رہے ہیں جو ایک بہت خوبصورت انداز میں قرآن پاک پڑھنے کا سلقہ اور دھنگ سکا ہے میرے دوستو جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو چلتا ہوا پرندہ بھی جھوک کر اور عقیدہ سے سلام پیش کرنے لگتا ہے اور ارتا ہوا پرندہ بھی اپنے تہنیوں پر بیٹھ کر آرام سے اس قرآن پاک کی تلاوت کو سماعت فرماتا ہے تو آئیے میں بلا تاخیر و تمہید کے آپ کے نازم عالی تک پہنچنے کے جسالت کر رہا ہوں جن سے میرے مراد حضرت مولانا احتشام صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے اس شیر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ محمد کو تُو نے جو قرآن دیا ہے اے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے اے قرآن کے مالک گزارش ہے تُس سے میرے دل میں بھی قرآن سما میرے مولا مائک پر جناب قاری احتشام صاحب